السلام علیکم آج ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر تیرہ چودہ اور پندرہ کا مطالعہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یک منونہ نہیں وہ ایمان لائیں گے بھی اس پر وقد اور تحقیق خلط گزر چکا ہے سنت الابالینہ پہلے لوگوں کا طریقہ جس طرح منکرین اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاق اڑاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے کبھی کسی موجزے کا مطالبہ کرتے ہیں کبھی فرشتوں کے نزول کا تو کبھی بشر ہونے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ایسی آیات کو نازل کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دینا ہے ولو اور اگر فتح نہ کھول دے ہم آلے ہم ان پر بابن کوئی دروازہ من سمائی آسمان سے فغلو تشروع ہو جائیں فی ہی اس میں یا روجو نہ وہ چڑھتے کافروں کی ہر درمی اور سرکشی کی کیفیت تو یہ ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جائیں اور یہ ان دروازوں سے آسمان پر جائیں تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا اور وہ رسولوں کی تصدیق نہیں کریں گے لقالو البتہ وہ کہیں گے انما بے شک سکیرت مدھوش کر دی گئی ہیں اب سارونا ہماری نگاہیں بل بلکہ نحنو ہم قومن لوگ ہیں مسہورونا سہرزدہ بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بند کر دی گئی ہے ہم پر جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آسمان پر آ جا رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا